بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قضی ناظرین کل رات پٹرول کی پرائسز انکریز ہوئیں پورے پاکستان میں اس چیز کو دیکھا گیا پانچ روپے چالیس پیسے پر لیٹر پٹرول بڑھایا گیا حکومت کا کہنا ہے کہ آگرا نے گیارہ روپے پچاس پیسے ریکمینڈ کیا تھا لیکن صرف پانچ روپے چالیس پیسے بڑھایا گیا ہے اور چھے روپے دس پیسے کا جو بوجھ ہے وہ حکومت لے گی حکومت وزیراعظم کے درجمان ڈاکٹر شباز گل نے ٹویٹ کی میں حیران تھا کہ فنانس منسٹر صاحب یا پٹرولیوم کے منسٹر یہ شاید کل رات کو اویلیبل نہیں ہوں گے اور سارا ملک جو ہے وہ صرف ٹویٹس پہ چڑھتا ہے تو شباز گل صاحب کو یہ سب کچھ دے دینا چاہیے باقیوں نے اگر ان سے یہ تک نہیں بتایا جا سکتا کہ پرائیسز کیا ہیں اور ہمیں پورے ملک کو ایک ٹویٹ سے پتا چلے گا تو میرے خیال میں یہ باقی کے کعام بھی شباز گل صاحب کو دے دیں یہ جو وفاقی وزراء بنے ہوئے ہیں اور ان کی اتنے ساری ان کو پرکس مل رہے ہوتے ہیں اگر یہ اس بائیس کروڑ عوام کو یہ نہیں بتا سکتے یہ بتانے میں کاثر ہیں تو پھر میرے خیال میں انساروں کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک شباز گلی کافی ہے اگر انہوں نے پورا ملک چلانا ہے کیونکہ اگر سٹیٹ آف افیر جو ہیں وہ اس بندے کے ہاتھ میں ہیں جو نون الیکٹڈ ہے اور اس کی صرف کالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ ترجمان ہے وزیر آزم کا سو میرے خیال میں شاید اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چلنی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے پٹرولیم بسنوعات کی بڑھتی ہوئی پرائیسز کے پیشے نظر اگرہ نے پٹرول کی قیمت میں گیارہ روپے چالیس پیسے کی ایفی لیٹر کی تجویز کی تھی اگرہ کی فارشات کے برعکس عوامی مفاد میں ناظرین یہ عوامی مفاد ہے عوامی مفاد میں پٹرول کی محض قیمت پانچ روپے چالیس پیسے فی لیٹر اضافے کی منظوری دی گئی ہے ڈیزل میں دو روپے چون پیسے کیروسین میں ایک روپے تھرڈی نائن پیساز اور لائٹ ڈیزل میں ایک روپے ستائیس پیسے دی گئی شباز گل صاحب نے جی ہمیں بتایا پورے ملک کو پتا چلا رات کو اور جس وقت یہ اناؤنسمنٹ ہوئی اس کے بعد پٹرول پمپس پہ پٹرول ملنا بند ہو گیا تھا آپ کو یاد ہوگا جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو پرائی منسٹر عمران خان جب پٹرول کی پرائیسز بڑھتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ پرائی منسٹر چور ہوتا ہے کرپشن زیادہ ہوتی ہے سر محل کی ہمیں ایگزامپلز دیتے تھے رائیونڈ محل کی ایگزامپلز دیتے تھے نہ اہل ہوتی ہے حکومت کرپشن ہوتی ہے حکومت کے اندر اور ان کے وقت اس وقت کہا کرتے تھے کسان ٹرانسپورٹرز یہ لوگ استعمال کرتے ہیں پٹرول اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پورے پاکستان کی اوپر آتا ہے اور اس کا امپیکٹ ابھی چوبیس گھنٹے نہیں گزرے سو آج ہم لوگوں نے دیکھا یوٹلیٹی سٹورز پہ آپ کو سب کو پتا ہے گھی اور آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ای سی سی کی منظوری دے دی گئی چینی ستر روپے فری کلو اضافے سے پچاسی روپے کی ہو گئی ہے بیس کلو کا آٹا تھیلہ ایک سو پچاس روپے مہنگا ہو کر آٹھ سو سے نو سو پچاس روپے ہو گیا ہے گھی نوی روپے مہنگا ایک سو ستر روپے میں ملنے والا گھی اب دو سو ساٹھ روپے میں دستیاب ہو گیا ہے سو ایک وہ شخص جس کا گھر تیس ہزار میں نہیں چلتا تھا اب اس شخص کا گھر ساٹھ ہزار روپے میں نہیں چلے گا اور یہ وعدہ تھا اس حکومت کا کہ ہم ٹیکس بریکٹ بڑھائیں گے ہم ان لوگوں کے اوپر عوام کے اوپر بوجنی ڈالیں گے لیکن جو انکم ہے میرے خیال میں حکومت کی وہ ساری ان ڈائریکٹ ٹیکسے سے ہے کیونکہ اس کا خمیازہ ایک عام آدمی چاہے وہ موٹر سائیکل پہ ہو چاہے وہ ریڈی پہ ہو چاہے وہ آٹا خریدنے جا رہا ہو یوٹیلٹی سٹور کہیں پر جا رہا ہو اس کی زندگی اس سے ڈائریکٹلی کس طرح امپیکٹ ہوتی ہے ہم سب کو بتائیں اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ازاد جمعوین کشمیر الیکشنز کے اوپر بات کریں گے ازادی کی بات کر رہے ہیں اور کشمیر کی ازادی کی بات کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف لیکن یہ سارے رہنما یہ سارے رہنما ایک دوسرے کو غدار ڈاکو کشمیر فروش یہ خطابات دے رہے ہیں سکوتے ڈھاکا سے لے کر ابھی تک تمام چیزیں ہر ایک چیز ان لوگوں نے اچھا لی صرف اور صرف سیاست چمکانے کے لیے اور الیکشنز ہو رہا ہے کسی ایک نے بھی پرفارمنس کی بات نہیں کی جو کہ میرے خیال میں سب سے بترین شکل ہے اس وقت اگر آپ سیاست کی دیکھیں کہ پرفارمنس کی بات کوئی نہیں کر رہا لیکن غدار ڈاکو کشمیر فروش مشرقی پاکستان کی بات کی سکوتے ڈھاکا کی بات کی پورے جو باقیوں کو ایک دوسرے کو غدار کہتے ہیں سو کیا یہ سیاست ہے اور کیا اس طرح پاکستان کی سیاست چلے گی اور کیا مستقبل پاکستان کا یہ ہوگا آج کے پروگرام میں اس سب پر بات کریں گے مجھے جوائن کر رہی ہیں شازی ارسلم سمرو رکن قومی اسیمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کریں ہیں میسات لاہور سٹوڈیو میں ہوں گی آفتاب جہانگیر وفاقی پالیمانی سیکٹری پاکستان تحریکی انصاف کو ریپریزنٹ کریں ہیں اور ڈاکٹر نصار چیما رکن قومی اسیمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کریں ہیں مجھے اسلامباد سٹوڈیوز میں جوائن کریں ہیں ناظرین ان سب سے بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ناظرین میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر شازیہ اسلام سمرو آفتاب جہانگیر اور ڈاکٹر نصار چیما بہت شکریہ آپ سب کا آفتاب بھائی آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں پٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں آپ لوگوں نے عوام کا خیال ہے آپ لوگوں کو اور آج اس کے بعد پانچ روپے چالیس پیسے بڑھائی ہے اور دوسرا آفتاب بھائی مجھے بتائیں یہ جو آپ لوگوں کے پٹرولیم منسٹر ہیں یہ کچھ نہیں کہہ سکتے پورا ملک ٹوئٹ پہ چل رہا ہے شباز گل ٹوئٹس کر رہا ہے کہ جی یہ کر دیا بارہ روپے کہا گیا تھا بڑا ہم نے احسان کر دیا اس قوم کے اوپر تو پھر شباز گل سے کہیں وہی ملک چلالے کیونکہ منسٹر حضرات تو آ کے بتائیں گے نہیں کچھ کسی کو اور اس کے بعد آج ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ گھی چینی اور آٹا اس کی بھی پرائسز بڑھ گئی ہیں تو ایک عام آدمی کے لیے بہتری کیا ہوئی جی بجٹ کے بعد یہ منی بجٹ تو ہر میرے خیال میں اب مہینے آ رہے ہیں جی بہت شکریہ منسور کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مواقع دیا اور میرے موزیز میری بہین ہے اور میرے بھائی بڑے بھائیوں کی طرح چیما صاحب دونوں کو میرا سلام لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک دپارٹمنٹ ہے کوگرا جو ہے وہ ایک ادارہ ہے وہ سمری بھیجتا ہے کہ ہمیں پرائیس یہ کرنی چاہیے اور اس میں جب پرائیم میری صاحب یا کیبنٹ یہ دیکھتی ہے کہ کس سر تک گنجائش ہے تو اس حساب سے اگر وہ یارہ اوپے کہتے ہیں اور انہوں پانچ بڑھا دیئے پانچ اوپے کہتے ہیں تو دو بڑھا دیئے تو یہ ایک ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پوری ورکنگ کر کے اور اس پر سمری بھیجے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں خوشی نہیں ہے منصور بھائی میں آپ کو امانداری کی بات بتا رہا ہوں میں کیونکہ سیاسی برکر ہوں مجھے معلوم ہے کہ ان سب چیزوں سے ہمیں فیدہ نہیں ہوتا نقصان ہوتا ہے لیکن جب ملک کو چلانا ہوتا ہے ملک کی اکنومی چلانی ہے ملک کے حالات کو دیکھنا ہوتا تو یہ ساری چیزیں دیداروں کے کہنے پر بھی چلتی ہیں اگر یہ کہیں کہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مہنگائی ہوگا اس کا ہمیں آلٹی میٹری نقصان ہوگا آفتہ بھائی یہ بات آفتہ بھائی یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں چلے لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا ہوں آپ کو یاد ہے پرائیم منسٹر عمران خان میں پروڈیسر صاحب سے پوچھتا ہوں اگر وہ ان کے کلپس ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کی دور میں اور آصف علی زرداری صاحب کے دور میں جب پیٹرول بڑھتا تھا تو فتوے دیے جاتے تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہا جاتا تھا کہ جب پرائیم منسٹر چور ہوتا ہے تو پٹرول بڑھتا ہے کرپشن زیادہ ہوتی ہے تو پٹرول بڑھتا ہے سرے مہل کے تانے دیتے تھے پیپلز پارٹی کو رائیونڈ مہل کے نواز شریف صاحب کو نا اہل کہا کرتے تھے کرپشن کہا کرتے تھے سرے عام ہے اس لیے ہی ہو رہا ہے سر تو اب کرائیٹیریا چینج ہو گیا اب آگرا بھی آگیا اور انٹرناشنل جو سنیریو ہے وہ بھی اس کے اندر امپیکٹ آگیا ہے جی اچھا منصور بھائی یہ آپ کے سامنے منصور بھائی یہ بات آپ کے سامنے ہے جس وقت سنیریو انٹرنیشنل سنیریو بھی ہے اور پھر ادارے بھی ہیں دیکھیں میں آپ پہ ایک بارہ بتاؤں کہ جلسوں کے اندر اور یہ اس طرح تو گفتگو کرنا بہت اچھا ہے اور آسان بھی لگتا ہے میں بھی آج آپوزیشن میرے پر تنقید کر سکتی ہے کھل کے کرتی ہے جب ہم آپوزیشن میرے تھے ہم بھی کرتے ہیں لیکن جب آپ حکومتوں میں آتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کچھ اور مجبوریاں بھی ہوتی ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر لیکن ہم اس کے باوجود میں ان سب چیزوں کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوئی ایسی چیزیں بھی کریں کہ جسے عوام کو ریلیو میلے سکیں کیونکہ آگے ہم نے عوام کے پاس ہی جانا ہے اگر ہم عوام کو ریلیو نہیں دے سکیں گے تو ہم کیسے جائیں گے یہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے ہمیں اس ایشو کے اوپر کابو اگر نہیں پرائیں گے تو ہمارے لئے آگے مشکلات ہیں بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر نصار چیما جی ہمیں اسلامباد سٹوڈیوز جوائن کر چکے ہیں ڈاک صاحب تینکیو ویری مجی آپ لیٹ ہوگے کافی اچھا ڈاک صاحب پیٹرول کی پرائسز بڑی ہیں آپ تو ابھی راستے بے بھی مجھے بتا رہے تھے ڈاک صاحب شباز گل صاحب نے پورے پاکستان کو کل بتایا کہ کیا اگرہ نے بھیجا تھا اور کیا پرائم منسٹر نے اس پہ کیا اور باقی کا جو بوجھ ہے وہ حکومت اٹھائے گی شباز گل صاحب کو فرنس منسٹر بھی بنا دیتے ہیں پیٹرولیم منسٹر بھی بنا دیتے ہیں کیونکہ شباز گل صاحب بھی میرے خیال میں سارا کچھ کر رہے ہیں باقی تو کسی نے کچھ کر نہیں رہے انہوں نے پورے ملک کو سارا دن بتاتے رہتے ہیں جی چیزیں کیا ہو رہی ہیں انہی کی ذمہ داری ہے جی پرائم منسٹر کس فوکس پرسن کی دیکھیں گزارش یہ ہے کائی صاحب کہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگرہ نے تو گیارہ روپے پارلیٹر پارلیٹر قیمتیں بڑھانے کی سپارش کی تھی وزریادم صاحب نے تو بڑی مہربانی کی یہ اسی طرح ہی ہے کہ کسی بے گناہ کو کہا جائے کہ تمہیں بھائی اس کو اس کو عمر قید ہوگی تو اس کو کسی نے کہا سو اس کے یہ ہے کہ اس کے نادان دوست نے کہ بھائی شکر کرو سزائے موت سے بچ گئے ہو عمر قید ہوگی ہے شکر کرو بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں قوم کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں قوم کو یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت میں گائی کے طوفان میں جس طرح غرق کیا ہوا ہے عوام تو یہ ہے کہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر ان کی رخصی کی دعائیں کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ اندازہ فرمائے کہاں سے غریب آدمی ایک طرف رہا جو میڈل کلاس آدمی ہے اس کے لیے گھر کا خرچہ چلانا ممکن نہیں رہا اب یہ ہے کہ عوام سے یہ گیس اور بجلی کے بل نہیں وہ دے پا رہے پیٹل کی قیمتیں بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کی قیمت بڑھا دی ہے اب یہ ہے کہ عوام کے پاس انہوں نے کیا جانا ہے دیکھیں افتاب جانگیر صاحب ہمارے بھائی ہیں اور وہ سچی بات یہ ہے کہ بڑا درد دل رکھنے والے انسان ہیں اور وہ اندر سے محسوس کرتے ہیں کہ بڑا یہ ظلم ہو رہا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں لیکن یہ ہے کہ کاش کے یہ درد جو ہے ان کے جو کیپٹن ہے ٹیم کے یا باقی کابینہ کابینہ کے مہمبران وہ بھی محسوس کریں افتاب جانگیر صاحب نے تو عوام کے پاس جانا ہے لگتا یہ ہے کہ عمران خان اور باقی جو وزراء ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ ہماری یہ پہلی اور آخری بار تھی ہم نے کیا جا رہا ہے عوام کے پاس عوام نے جو ان کا ان کا حشر کرنا ہے عوام نے جو ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں زمنی الیکشن پورے ملک پہ جو ہوئے ہیں پچھلے دنوں پرسن شباز گل میں مجھے I have no offense for him but he is a non elected person ان کا سٹیک پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے آپ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں افتاب بھائی ہلکے کی سیاست کرتے ہیں ڈاکٹر شازیہ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں آپ لوگوں نے واپس جا کے عوام کو جواب دے ہونے ہیں ایک بندہ جس کا سٹیک ہی نہیں ہے اور وہ پورے ملک کے جو چیزیں ہیں وہ چلا رہے ہیں and whatever he is saying it feels like he is managing everything اور باقیوں کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے correct me if I am wrong ڈاکٹر نسار چیما جی کہ اس اب آپ نے بالکل درست فرمایا ان کے دیکھیں کوئی سٹیکس نہیں ہے سچی بات یہ ہے انہوں نے اپنا بیگ اٹھانے اور چلتے بننا ہے بات یہ ہے کہ ان کے بیشتر کیابنٹ میمبرز جو ہیں وہ شہباز گل ٹائپ ہی ہیں اور یہ ان کی سیلیکشن دیکھ رہے ٹیم کی سیلیکشن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے جو مقاصد جن کا یہ ذکر کرتے رہے ہیں کنٹینر پہ چڑھ کے اور یہ ہے کہ وہ مقاصد کے اصول کے لیے کس ساتھ تک یہ committed ہے کس ساتھ تک sincere ہے کس ساتھ تک serious ہے دیکھیں غیر ذمہ دار لوگ ہیں غیر سنجیدہ ہیں اور یہ ہے کہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح کی ٹیم کی سیلیکشن کی ہوئی ہے انہوں نے انکلوڈنگ شہباز گل سارے کے سارے دیکھیں کس جگہ پہ آپ کو right man for the right job کا اصول کار فرمان نظر آتا ہے کہیں بھی نہیں یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں نہ کوئی ٹیم ہے نہ تجربہ ہے نہ کوئی پلیننگ ہے نہ پالیسی ہے نہ کوئی پروگرام ہے بس یہ ہے کہ یہ ملک بدکسمتی سے کھلاڑیوں اور اناڑیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے ان کو مسلط کر دیا گیا ہے اور اس کی ساتھ پوری قوم بھگت رہی ہے ٹھیک ہو گیا ڈاک شازیہ میں ابھی جب آپ آ رہی تھی تو اس سے پہلے ہی ہم ہیڈ لائنز میں دیکھ رہے تھے کہ چینی ستر روپے کلو اضافے سے پچاسی روپے کی ہو گئی ہے بیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک سو پچاس روپے مہنگا ہو کر اے ہو کر آٹھ سو نوے ہو گیا ہے جی اور گھی نوے روپے مہنگا ہو گیا ہے ایک سو ستر روپے میں ملنے والا گھی اب دو سو ساٹھ روپے کا دستیاب ہوگا ابھی ہم پٹرول کی بات ختم نہیں ہوئی تھی سو چینی آٹا اور گھی بھی مہنگا ہو گئی ہیں کیا کہیں گے جی اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آفتاب صاحب نے اتنی ہمدردی سے بات کی عوام کے حق میں بات کی تو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی ہمدردی اپنے ان لوگوں کو بھی دے دیں جو کیابنٹ میں بیٹھے ہوئے اور ہمیشہ میوزیکل شیئر ہی چل رہی ہوتی ہے کہ کبھی ایک منسٹر ایک سیٹ چھوڑتا ہے پھر دوسرا آ جاتا ہے آپ دیکھیں کہ ابھی تک جتنے بھی نون الیکٹیبل پرسنز تھے جیسے ڈاکٹر زفر مرزا تھے حفیظ شیخ تھے ظلفی بخاری تھے اور ابھی آپ نے ذکر کیا شہباز گل صاحب کا اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں بابا روان صاحب ہیں اور اس کے علاوہ جو تابش گوہر اور پتہ نہیں کون کون ان کی ٹیم میں بیٹھے ہوئے سارے نون الیکٹیبل ہیں آپ ان کی ٹرسٹ دیکھیں کہ آپ کا ان لوگوں کے اوپر زیادہ ٹرسٹ ہے جو عوام میں جاتے ہی نہیں جو عوام میں رہتے ہوئے عوام کے مسائل کو جانتے ہیں اور وہاں سے الیکٹ ہو کے آئیں آپ ان لوگوں کو کوئی بھی ریسپونسبلیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اگر آپ نے ایک بندے کو ریسپونسبلیٹی دی آمیر کیانی صاحب انہوں نے کرپشن کی آپ نے ان کی سیٹ بدل دی اور ان کو وہی رہنے دیا کوئی ان کے خلاف آپ نے کوئی احتساب نہیں کیا آپ جو احتساب کا نعرہ لگا کے آئے تھے وہ صرف اور صرف اپوزیشن کے لیے ہے احتساب کے نام پہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اپوزیشن کو رگڑا لگ رہا ہے لیکن ان کے لوگ جو ہیں اب بھی ریسٹنٹلی رنگ روڈ سکینڈل میں آپ دیکھیں لیکن کہ سارے لوگ جو ہیں وہ کلین چٹ لے کے آرام سے باہر بیٹھے ہوئے اور کوئی ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے چینی کے سکینڈل میں دیکھیں کہ انہوں نے جہاز بھر کے باہر بیج دیا وہ بھی انہوں نے کچھ نہیں اس کے اوپر ایکشن کیا ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ کمیشن بن گئی ایکشن کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے جو انہوں نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر بل پھاڑے تھے جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر گالیاں دی تھی وہ ہی زبان اور وہ ہی چیزیں لے کر سسٹم لے کر یہ پارلیمان میں آگئے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ پارلیمان کی یا نیشنل اسیمبلی ایک فورم ہے جس کی کتنی عزت ہوتی ہے آئین کی کیا عزت ہوتی ہے ان لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے یہ صرف آرڈیننس فیکٹری پہ چلنے والے لوگ ہیں جو آرڈیننس پہ چل رہے ہیں آج بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے سینٹ میں انہوں نے بل پاس کروائیں جس طرح سے انہوں نے نیشنل اسیمبلی میں بل پاس کروائیں آرڈیننس پاس کروائیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی سیاست دوک صاحب مجھے اس چیز کا بتائیے گا کہ آپ لوگ کے اور نون لی کے دور میں انٹرنیشنل فنومنہ کے اوپر پرائم منسٹر بات نہیں کرتے تھے عمران خان صاحب جو آپ پرائم منسٹر ہیں یہ اس وقت بات نہیں کرتے تھے اور اس وقت پیٹرول گیس الیکٹرسٹی ان کی پرائسز ہائک کی ریزن آپ لوگوں کی کرپشن کہی جاتی تھی کہ جی پیپل پارٹی کرپٹ تھی نون لی کرپٹ تھی اب اس کو لنگ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل فنومنہ کے ساتھ کیوں دیکھیں تب یہ نکالتے تھے کہ بھی پیپل پارٹی یا نون لیگ میں کرپشن ہیں یا وہ لوگ کرپٹ ہیں اب یہ لوگ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک سسٹمک وے میں کرپشن کر دی ہیں سپریم کورٹ نے صحیح کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ امین صادق اور امین ہیں تو واقعی وہ صادق اور امین ہیں انہوں نے کرپشن کے لیے اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں جن کی لسٹ ابھی کھلتی جا رہے ہیں اور آگے بھی آپ دیکھتے جائیں گے جیسے جیسے آگے ان کا ٹائم آتا جائے گا ان کے لوگ اور سامنے آتے جائیں گے جو جو کرپشن ہو رہی ہے تو یہ سسٹمک وے میں ہو رہی ہے اور ہر جگہ آپ ان کے ریٹ فکس ہیں کہ یہاں یہاں اس ڈپارٹمنٹ میں اتنے اتنے پیسے جو ہیں پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے آپ کے لگیں گے تو یہ چیز انہوں نے سسٹمک وے میں کی ہیں اور جناب زلفکار علی بٹو صاحب نے کی تھی یہ کریڈٹ اگر ان کو کیونکہ کشمیر کا ایسا پرابلم ہوا تھا جس کے لیے اگر وہ آئی سی بلاتے تو یہاں پہ ان کا نام زیادہ روشن ہو سکتا تھا لیکن ان کو اس وقت بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی آدھا گھنٹہ باہر کھڑے ہو جائیں دھوپ میں کھڑے ہو جائیں کشمیر آزاد کرانا تھا دوکش آزیہ آپ لاہور آئی ہیں ایک دم ابھی آپ نے ٹرانسفر پوسٹنگز اور کرپشن کی بات کی میں نے کہا شاید لاہور آتے ساتھ ہی آپ کو پتا چل گیا ہو کہ کچھ ہو رہا خیر اینیویز آفتاب بھائی مجھے ایک چیز بتائیے گا حفیظ شیخ صاحب پہلے آپ لوگ کے ساتھ ہیں پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں شاکترین صاحب پہلے ان لوگ کے ساتھ ہیں آج آپ کے ساتھ ہیں آج آپ کو کیسے یقین ہے اس چیز کا کہ وہ ایکانومی کو سنبھال لیں گے اور وہ چیزیں ٹھیک لے کر چلیں گے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو ازیوم کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے کہ ڈالر کی پرائس نیچے آجائے گی الیکٹریسٹی کی پرائس وہ جو کیلکولیشن تھی وہ شاید غلط ثابت ہو رہی ہے کیا کہیں گے جی مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں رہی یہ تو دیکھیں یہ ایشو وہ ہیں جس میں ہم عوام کے پاس جائیں گے اور عوام ہمارا اس کا اتحساب بھی کرے گا لیکن جو ذمہ داری میرے بھائی کی اور بہن کی ہے کہ وہ ہم پر تو تنقید بھی کر رہے ہیں ہمارے پر تو پتہ نہیں کچھ کر رہے ہیں مزمت کی سیاست ہوگی مفامت کی سیاست ختم ہو گئی ہے اب خان صاحب اب اپنے ان کو بھی آقاوں کو بھی بتا دو اب ہم مزمت کریں گے یہ سب کچھ کریں گے لیکن مزمت یا مفامت کے لیے تو بہترین پلیٹ فارم تو پارلیمنٹ ہے جب بجٹ پاس ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کے صورتحال آپ کے سامنے آج بل پاس ہوئے سینٹ کے اندر کیا ہوا سینٹ میں آج کیسے پاس ہوگئے بل اکثریت تو ان کی ہے سینٹ کے اندر تو بل کیسے پاس ہوگئے تو بات یہ ہے کہ جہاں پر جہاں جہاں کے ٹی وی ٹاک شورس کے اندر بیٹھ کر یہ مسائل حل نہیں ہوتے جو ریلیمنٹ فورم ہے وہاں پر ہوں گے یہ جلسوں کے اندر نہیں ہوں گے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں خود کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی ہے یہ ہمارے لئے سب سے بڑا ایشو ہے کیونکہ جب میں اپنے گھر میں اپنا بجٹ نہیں بنا پاتا میری وائف کہتی ہے کہ یہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے تو یقینا میرے جیسا تھوڑا بہت کھاتا پیتا شخص جو ہے وہ پریشان ہے تو غریب آدمی بھی پریشان ہوں گا اس پر ہمیں بڑی سنجیدکی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے لیکن جو جگہ ہے جو فورم ہے نسار بھائی کو پتا ہے کہ ہم آپس میں بات کرتے ہیں ہر اچھی بات کے لئے میں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لئے تیار ہوتا ہوں کہ ہمیں اس فورم کو استعمال کرنا چاہیے وہاں پہ ایسی کانون سازی کرنی چاہیے کہ جہاں پر یہ ساری چیزیں ہو سکیں فر ایکزامپل کانون سازی ہونی چاہیے کہ جی کوئی اس پارٹی سے اس پارٹی میں جائے گا پانچ سال تک کے لئے وہ الیکشن کے قابل ہی نہیں ہے اس کو الیکشن نہیں لڑ سکتا وہ کانون سازی ہو جائے کوئی یہ لوٹا جو ہے ٹریسی ہے وہ ختم ہو جائے گی کوئی ادھر سے ادھر نہیں جائے گا ٹھیک ہو گیا اب کانون سازی کر لیتے ہیں کہ جی لیکن اس کے لئے آپ لوگوں کا ساتھ بیٹھنا بڑا ضروری ہے اس کی تائیت کی جائے گی ایسا نہیں ہو سکتا میں نے کیونکہ اپنا حساب دینا ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے میں اپنے زہیر کا بھی کہہ دی ہوں لیکن ہم پارلیمنٹ کے اندر کوئی اس قسم کی لیکسلیشن آئی لائی نہیں رہے ہم تو سوائے ایک دوسرے اور جب وقت آتا ہے تو پھر سبو ایکسنڈ ہو جاتے ہیں پھر پارلیمنٹ پہ نہیں آتے پھر کہتے ہیں کہ جی زیادتی ہوگی جب آپ کے پاس اکثریت موجود ہے آپ آئے ہیں آپ آ کے وہاں پر بات کریں وہاں پر بات کرنے کا وقت آتا ہے تو پورا پائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں جو موجود ہے انہیں سبو کرنے دی جائے وہ اپنے علاقے کے مسائل جسکس کریں گے وہ اپنے پریشانیہ گورنمنٹ تک پہنچائیں گے آپ کا پوائنٹ بڑا ویلیڈ ہے اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جی جو issues ہیں ان کو اڈریس کرنا چاہیے ناظرین ایک چھوٹی سی مجھے break کا کہا جا رہا ہے ذرا break لیتے ہیں اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ہمارے تینوں بڑے respected parliamentarians ہیں ان سے میں یہ سمجھنی کی کوشش کروں گا اور آپ کو بھی سمجھائیں گے کہ یہ جو ازاد کشمیر کا election ہو رہا ہے یہ کیا اس میں غدار ڈاکو کشمیر فروش کو بیچا جا رہا ہے یا کشمیر میں election لڑا جا رہا ہے کیونکہ یہ سمجھنے سے میرے خیال میں پوری قوم اس وقت کا اثر ہے ایک break لیتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا ناظرین ازاد کشمیر میں election ہو رہے ہیں اور ازادی کی کہانی سناتے ہیں یہ تمام ہمارے جو political parties ہیں رہنما ایک performance بتانے کی بجائے performance کا ذکر کہیں نہیں آتا performance بتانے کی بجائے ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو ڈاکو کہہ رہے ہیں کشمیر فروش کہہ رہے ہیں باوسوک ذرائع سے ان لوگوں کو پتا چلا ہے کہ جی جو سودہ ہوا ہے جو 35 اے اور 370 ہوا ہے مریم بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے اندر عمران خان کی بائنگ شامل تھی سو اور اس کے بعد سکوتے ڈھاکا کی بات ہوئی ذلفقار علی بھٹو کو غدار کہا گیا سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے elections ہیں اور elections میں اگر آپ یہ debate کر رہے ہیں آپ لوگوں کی عزتیں اچھال رہے ہیں تو کیا یہ لوگ پارلیمنٹ میں آپ کو مجھے اور اس 22 کلوڑ عوام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ تاب بھائی آپ کی طرف بلکہ ڈاکٹر نظار چیما صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں مجھے ذرا بتائیے کہ سر یہ مریم نواز کہتی ہیں انہیں کہہ میں خبر دے رہی ہوں کہ مودی نے جو 370 اور 35 سے کیا ہے اس میں عمران خان کی بائنگ شامل ہے سر اس چیز کا کوئی پروف کوئی چیز سامنے ہے یا باوسوق ذرائع کون سے ہیں جی مریم نواز کے کہہ سب میں سوال کی طرف آنے سے پہلے جی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے محترم بھائی آفتاب جانگیر صاحب نے فرمایا وہ مضامت اور اس کی مضامت کی بات کر رہے تھے تو میں آپ کو بتاؤں کس حکومت کی کارکردگی اسی ہے کہ آندہ الیکشن میں عوام جو ہیں وہ مضامت اور مضامت کی بجائے پی ٹی آئی کی ووٹ کے ذریعے مرمت کریں گے اور ان کا فیصلہ یہ ہوگا مرمت کرنے کا اور اس کو بالکل نشان عبرت بنائیں گے جناب آفتاب جانگیر صاحب کی بات جو بالکل صحیح ہے قانون سازی ہونی چاہیے یہ لوٹا کریسی جو ہے اس کو ڈسکرج کرنے کے لیے لیکن اگر یہ اس طرح کی قانون سازی ہو جائے تو اور اس کو ریٹروسپیکٹیبلی اس کو نافذ العمل کر دیا جائے دوزار اٹھارہ سے تو پھر پی ٹی آئی میں جناب آفتاب جانگیر صاحب جیسے چند لوگ رہ جائیں گے باقی تو ساری کبیرنا اور سارے ٹرینی بینچز خالی ہو جائیں گے کیونکہ ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کے لائے ہوئے ہیں دیکھیں جہاں تک ازاد کشمیر کی الیکشن کا تعلق ہے قائد صاحب دیکھیں ہر جگہ پہ دھاندلی بہت ہی افسوسناک ہے قابل مضمت ہے کوئی اخلاقی قانونی آئینی جواز نہیں رہ جاتا اور یہ ہے کہ وہ پورے الیکشن جو ہے مشکوک ہو جاتے ہیں لیکن کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ تو اور زیادہ حساس ہے کشمیر پہ تو دیکھیں ٹرانسپیرنٹ فیر یہ اور الیکشن جو ہے ان کو کروانا اور زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارا کیس کمزور ہوتا ہے اگر یہ ہم پہ الزام لگے رگن کا دیکھیں ہم یہ ہے کہ مقبضہ کشمیر کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ کٹ پوتری حکومت جو مسلط کی جاتی ہے انڈیا کی طرف سے اگر یہ ہے کہ ہماری طرف سے بھی اسی طرح کی صورت ہوگی تو کشمیر کے اوپر ہمارا کیس کمزور ہوگا دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح لوگ وہاں پہ یہ رکوم تقسیم کرتے نظر آئے یہ وفاقی وزیر گڑھا پور صاحب اور جو وفاقی وزیر جو پکڑے گئے جن کی ویڈیو وائرل ہوئی اور وہ گڑھا پور صاحب ان سے ویسے کوئی بہید نہیں ہے وہ کہہ دے کہ میں پیسے کہاں تقسیم کر رہا تھا میں تو اسلامی کتب تقسیم کر رہا تھا میں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو طبع نوی میں شاید کی امیت کی اوپر اسلامی لیٹریچر تقسیم کر رہا تھا دیکھیں گزارش یہ ہے یہ کہہ ساب کہ جہاں تک دیکھیں یہ جو غدار غدار کہنے والا سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے کیا اس شخص کو اس دلفکارلی بھٹو کو یہ غدار کہتے ہیں جس نے اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی جس کو پایا تگمیل تک بھی یہ نواز شریف نے پچھایا کیا اس دلفکارلی بھٹو کو غدار کہتے ہیں جس نے سیونٹی تھری کا کانسٹیٹوشن دیا کس قدر افسوسناک بات ہے دیکھیں جو یہ ہے کہ ہمارے نوی ازار قیدی لائے جو ہمارے مقبوضہ علاقے جس نے چھڑوائے اور یہ ہے کہ اس نواز شریف کو غدار کہتے ہیں جس نے یہ ہے کہ اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ہندوستان کے پان یا اٹمی دماغوں دماغوں کے جواب میں چھے اٹمی دماغیں کیے جس نے موٹر ویز کے جال بچھا دیے جس نے اس ملک کو سی پیک کا توفہ دیا دیکھیں جس نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جس نے دہشتگردی کا خاتمہ کیا اس طرح کی خدمت کس نے کیا یہ بات یہ ہے دیکھیں جو مریم نواز کی میں کہوں گا آپ دیکھیں نا وہ کہ عمران خان جو میں خبر دے رہی ہوں موڈی نے 375 اور 35 ہے جو ہے اس کے اندر عمران خان کی بائنگ شامل ہے سر یہ بہت بڑا الیگیشن ہے اس کو ہم کس طرح آپ لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے دیکھیں مجھے یہ فرمائے مجھے دیکھیں 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 بات یہ ہے کہ ثبوت کا یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس جو ہے ان کی بات ہوتی ہے کیا بات ہے کہ آج تک کسی حکومت کو ہندوستانی حکومت کو بی جے پی کے حکومتیں بھی پہلے رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ آج تک کسی حکومت کو آرٹیکل 370 ریووک کرنے کی جورت نہیں ہوئی یہ پہلی دفع کیوں اس طرح ہوا ہے جب عمران خان کی حکومت تھی پھر یہ ہے کہ وہاں پہ امریکہ میں جا کے انہوں نے بڑا یہ کہ امپریشن یہ دیا کہ بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دے کے آئے ہیں جب واپس آئے تو ان کے لوگوں نے اس طرح استقبال کیا جیسے واقعی یہ ہے کہ اور یہ ایک بڑے فتح کر کے آئے ہیں آتی یہ چند دن کے بعد مجھے ذرا آگے جانے دے پھر یہ ہے کہ یہ واحد شخص تھے 22 کروڑ عوام میں کہ 22 کروڑ عوام میں یہ واحد شخص تھے جنہوں نے مودی کی فتح کے لیے دعا کی یہ اور ان کا وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 تو اندوستان کا اندرونی معاملہ ہے اچھا ٹھیک ہے پوائنٹ آگیا آپ کا اچھا ڈاکس صاحبہ مجھے ایک چیز بتائیں امران خان کو کشمیر فروش اور یہ سب کچھ کہا اور اس کے بعد علی مین گنڈا پور نے جو کچھ زلفکار علی بھٹو کے بارے میں کہا جو کہ it was very unfortunate it was very unfortunate اور نہیں کہنا چاہیے تھا یہ پاکستان کی سیاست کیا آپ لوگ پارلیمنٹ میں ساتھ بیٹھتے ہیں مطلب بہت ہی تھوڑا distance ہوتا ہے ٹریری بینچز اور opposition کے درمیان سو کیا یہی پروان چاڑی ہے جی سیاست پاکستان کے اندر یہ سب سے پہلے تو میں جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کی اس بیان کو مذہمت کروں گی سخت الفاظ میں مذہمت کروں گی کہ انہوں نے زلفکار علی بھٹو صاحب کو غدار کہا ہے حالانکہ جو چیز ہوتی ہے نا ایک history پر depend کرتی ہے اور یہ لوگ کنٹینر اور گلیوں سے اٹھ کے سیدھا پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں تو ان لوگوں کو نہیں پتا کہ ideology کیا ہوتی ہے اور کس نے اگر صحیح بات کی ہے ڈاکٹر چیما نے کہ اگر ایٹمی پروگرام دینا نوے ہزار قیدیوں کو واپس لانا آئین پاکستان دینا اور نائسی کارٹ دینا غداری میں شمار ہوتا ہے تو پھر زلفکار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ غدار ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ideology نہیں ہے آپ لوگ ادھر ادھر سے اٹھ کے اور آپ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں کنٹینر کی سیاست لے کر اگر آپ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں تو اپنی نہیں تو جس کرسی پہ آپ کو بٹھایا گیا ہے اس کرسی کی عزت رکھ لیں آپ کو کشمیر کا وزیر بنائے گیا ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ کلگوشن جو ہے وہ یہاں پر ہے یا اس کو چھوڑ دیا گیا ہے آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ یہ statement دے رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا statement دے رہے ہیں اور آپ جو چیز پارلیمنٹ کے floor of the house ان کے کتنے وزراء ہیں جو statement دے رہے ہوتے ہیں جو fake ہوتی ہے اور غلط figures وہ quote کر رہے ہوتے ہیں اور غلط years جو ہیں وہ quote کر کے بتا رہے ہوتے ہیں تو ان کی کوئی بھی تیاری نہیں ہوتی ہے میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ یا تو یہ لوگ جھوٹ پہ چل سکتے ہیں یا پھر social media پہ چل سکتے ہیں تو یہ ان کے پاس صرف ایک ہی tool ہے جو social media جس پہ یہ صرف فضول حرکتیں کر سکتے ہیں لیکن اگر practically دیکھا جائے تو ان کے پاس کوئی home work نہیں ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک اچھا افتاب بھائی ذرا مجھے بتائیے کہ یہ جو گھنڈا پور کی ایک تو statement اس کو آپ کیا endorse کرتے ہیں condemn کرتے ہیں اور secondly میرے خیال میں افتاب صاحب بھی اس کو condemn کریں گے کیونکہ وہ بھی ایک سیاست جو عوامی سیاست کر کے آئے ان کو پتا ہے کہ ideology کیا ہوتی ہے میں وہی اور اس کے بعد یہ جو چیزیں اب مزید آگے چلتی جا رہی ہیں ایک آپ لوگ کا بھی ڈیفرنس ہے کافی strong people's party اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ لیکن کشمیر کے election کے اندر کشمیریوں کی بات اور performance کی بات نہیں ہو رہی وہاں پر ایک پارٹی دوسری پارٹی کو at the highest forum برا بھلا کہہ رہی ہے do you endorse this politics میں مضمت کے ساتھ میں علی گندپور کے بیان کی مضمت کے ساتھ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا مجھے نہیں معلوم کیمہ صاحب نے سیاست کب شروع کی کب مسلم لیگ جوائن کی مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم میری بہن نے پیپرس پارٹی کب جوائن کی میں تھرڈ جنریشن ہوں آفتاب صاحب میں تھرڈ جنریشن ہوں الحمدللہ میں اسی پارٹی میں ہوں جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے میں اسی پارٹی میں ہوں میں کہیں سے لوٹا ہو کے نہیں آئی ہوں میری بات تو آپ نے سنی نہیں میری بات آپ نے سنی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سولہ سال کا تھا سترہ سال سولہ سال سے میں نے شروع کی سترہ سال میں تحریک چلی انیس سو ستتر کے اندر نو ستارے ورسس بھٹو ساتھ آج جو میرے بھائی چیما صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ فلانہ تھا وہ فلانہ ہیرو تھا وہ فلانہ ہیرو تھا میں آپ کو با خدا کہہ رہا ہوں میں یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں پارلیمنٹ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ پہلا سیاسی زردہ جو میں نے کھایا تھا وہ بھٹو صاحب کی فانسی تھی اور مسلم لیگ نے دیکھ پک آئی تھی اور میں نے کھائی تھی اور ہم نے تحریک چلائی کرنچی کے اندر اس وقت بھی یہ نو ستارے تھے اس وقت بھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ یہ وطن فروش ہے اس نے پاکستان توڑ دیا یہ کر دیا تو اس وقت بھی تو اس وقت بھی تو سب کچھ آگئے تھے اس وقت مسلم لیگ نے کیوں نہیں ہمیت کی پیپرس پارٹی کی جو کلچہ پروان چڑھا ہے اس ملک کے اندر کہ جلسوں کے اندر تقریر کرنا یہ کس نے سکھایا یہ کہتا ہے ہیلیکاپٹر سے تصویر پھینکنا یہ کس نے سکھایا یہ ذاتیات کے اوپر اٹیک کرنا یہ کس نے سکھایا یہ جب آپ اس قسم کی گرفتگو کریں گے جب آپ جلسوں میں جائیں گے تو یہی صورتحان ہوگی تو میں یہ کہتا ہوں کہ جلسوں کے اندر بھی اپنی رواداری کو قائم رکھنا چاہیے جاتے یہ نہ ہو کہ ہم اپنی سیاست کے اندر اتنے آگے چلے جائے کہ ہمیں واپسی کا راستہ نہ ملے ہمیں آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ کو اپنے پانس سالہ دور کی کارکردگی پر الیکشن لڑنا چاہیے اس سے پہلے پیپرس پارٹی کی حکومت اس کو اپنی کارکردگی کے اوپر الیکشن لڑنا چاہیے ہم تو پہلی دفعہ ہیں ہم جا رہے ہیں ہم جائیں گے ہمارے پاس اس وقت محافظ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب ہم جا کر ہمیں بتائیں گے آج بھی کسی نے میں تینوں پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی لے کر مسلم لینگ لیا یا پیپرس پارٹی کہ وہاں پر کوئی پروگرام کی بات نہیں ہو رہی وہاں پر لڑائی اور جھگڑے کی بات ہو رہی ہے بلکل ایسے ہی آئی اگری بلکل ایسے آئی اگری پروگرام لے کر آئے آپ بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے تینوں پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں یا کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا لیکن ہم اس سے ہٹ کر آگے چلے جاتے ہیں ہم دوسرے مسائل کی طرف جا رہے کہ ہم لڑائی جھگڑا کرنے جا رہے بھئی جب آپ انتشار کی گفتگو کریں گے تو اس کا جواب بھی انتشار میں ہی ملے گا آپ جب سخت زبان استعمال کریں گے تو اس کا جواب بھی پھر سخت زبان میں ملے گا آفتا بھائی آپ کی بات میں دیکھیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے آپ نے اسی کو انڈورس بھی کیا ہے کڈیم بھی سوری کیا ہے جو گنڈا پور صاحب نے کہا لیکن آپ کی یہ چیز کہ اگر وہ اس زبان میں بولیں گے تو ہم بھی اس زبان میں بولیں گے آج کشمیر میں کشمیریوں کی بات شاید نہیں ہو رہی آج کشمیر کے اندر نواز شریف آصف علی زرداری بلاول مریم اور عمران خان کی صرف بات ہو رہی ہے اور انہی کی جنگ ہم دیکھ رہی ہیں ایریویس ڈاکٹر نسار چیما صاحب آپ کی طرف چلتا ہوں مریم نواز کی توپوں کا رخ عمران خان کی طرف ہے اور فوج کی طرف ہوا ہوا ہے اور آج ابھی تھوڑی دل پہلے مریم نواز کہہ رہی تھی کہ خلائی مخلوق اب مریم نواز صاحب بھی اسی پر آ گئی ہیں اور انہوں نے کہا جی اگر دھوند نہ چاہے کہیں جولائی کے اندر اور اس کے بعد نواز شریف کو ہرانے کے لیے تم سارے ایک پیج پر ہو وہی بات مریم نواز نے کہا کہ جی ہم انڈویجولز کی بات کرتے ہیں ہم ادارے کو کچھ نہیں کہتے ہیں اور آج انہیں جو کپتان ہمارے شہید ہوا ہے اس کا بھی ذکر کیا فائنلی اپنی تقریر کے اندر تو سر یہ طرز سیاست طرز گفتگو ٹھیک ہے کائی صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے میں تو کئی پر کہہ چکا ہوں کہ پارلیمنٹ کے علاوہ دو ادارے جو ہیں وہ بڑے محترم ہیں بڑے مقدس ہیں وہ ہیں ہماری عدلیہ اور ہماری فوج فرق یہ ہے کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ جو ہیں وہ محترم ہیں مقدس ہیں لیکن فوج جو ہے ہماری پوری قوم کا محبوب ادارہ بھی ہے پوری قوم اس سے محبت کرتی ہے بلکل ایسی ہے اور اس محبت کا تقاضی یہ ہے کائی صاحب کہ اس قومی ادارے کو کسی پلیٹیکل پارٹی کے ساتھ بریکٹ نہ کیا جائے کبھی یہ تاثر نہ دیا جائے کہ یہ قومی ادارہ جو ہے کسی پلیٹیکل پارٹی کے ساتھ بریکٹ ہو رہے یا کسی کے ساتھ جانبدار ہو رہے یا یہ کہ کسی کو حکومت سے اٹھانے کا یا کسی کو حکومت میں لانے کا باعث ہو رہے یہ جو ہے یہ جو بھی اس طرح کا تاثر دے گا یا تاثر پیدا کرے گا اپنے کول سے یا فیل سے وہ مراسم نہیں ہے سچی بات یہ ہے کہ اس ادارے کے ساتھ محبت کا تقاضی ہے کہ اس ادارے کی غیر جانبداری کو ہر قیمت پر برکار رکھا جائے اور دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے بھی ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ دارہ ہمارا محبوب دارہ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو سردوں پر قربانیاں دے رہے ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں وہ ہمارے محبوب ہیں جو دہشتگردی کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں وہ ہمارے محبوب ہیں بات یہ ہے کہ جس شخص نے بھی اس ادارے کی غیر جانبداری کو مترازے بنانے کی کوشش کی ہے اس نے اس مولک اور قوم کے ساتھ وہ زیادتی کی ہے سچی بات یہ ہے اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں بڑے تلخ تجربات ہیں دوہزر اٹھارہ کی الیکشن میں دوہزر اٹھارہ کی الیکشن سے پہلے ہمارے کینڈیٹس سے جس طرح یہ ہے کہ ان سے انتخابی نشان تک واپس کروائے گئے پھر پولنگ والے دو جو کچھ ہوا پھر پولنگ کے بعد آزاد منتخب والے والے ارکان کو جس طرح یہ کہ جہازوں میں بھر بھر کرلا کے ان کو یہ ہے کہ وہ بری گالہ میں لاکر ان کے پی ٹی آئی کے اور پھر اور کائی صاحب دسکا میں یہ ہے کہ دوند والی جو بات مریم نواز نے کی دسکا میں دوند کا ہمیں بڑا تلخ تجربہ ہے ایسی دوند جس نے یہ ہے کہ پورے نتائج کو دوندلا دیا ٹھیک ہو گیا دوک صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا جی ٹھیک ہو گیا پوائنٹ آگیا جی کہ مجھے مجھے بجزار ڈاکٹر شازیہ کے پاس جانے دیجئے گا ڈاکٹر شازیہ ایک تھوڑے سے بیانیے کی بات ہوتی ہے کہا جاتا ہے جی بلاول اب کیونکہ گئے ہوں ہیں تو آصفہ اس چیز کو اب لیٹ کر رہی ہیں جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہے مسلم لیگ کی طرف کہا جاتا ہے کہ جی شباز شریف کا بیانیہ اب نہیں ہے اب مریم نواز کا بیانیہ ہے اور وہ ایک اگریسیف بیانیہ ہے اور اس کے اندر ہیڈ آن کلوجن کی باتیں ہو رہی ہیں دو جو فیل لائک کیونکہ پی ڈی ایم میں اب آپ لوگ ساتھ نہیں ہیں کافی تلخیہ ہم لوگ دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان آپ اس کو کیسے انیلائز کرتی ہیں دیکھیں منصور یہ جیسے ہر کسی کے پارٹی پالیسی ہوتی ہے اور ہر کسی کے اپنے تجربات ہوتے ہیں تو وہ ان کے بیسس پہ ہی یہ ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں اگر مریم صاحبہ نے کوئی ایسا بیان دیا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس چیز کو ہم لوگ انڈوز کریں گے یا اس کو ہم لے کے ساتھ چلیں گے لیکن ہمارا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ عوام کے ساتھ مل کے عوام کے لیے کام کرنا چاہیے عوام کو ڈیلیور کرنا چاہیے اور جو چیز بھی ہے عوام کے لیے ہونی چاہیے سیاست ہو سیاست جو ہے وہ جب ہی آپ کی صحیح ہو سکتی ہے جب آپ عوام کو ڈیلیور کریں تو جو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ نظریہ رہا ہے کہ عوام کے لیے جو کچھ کرنا ہے عوام کے لیے برکل ٹھیک ہے ڈاکٹر شازیہ صاحب سمرو آفتار جانگیر صاحب ڈاکٹر نسار چیما صاحب بہت شکریہ جی آپ سب کا ایٹر اینڈ آف تی ڈے گرس پرفارمنس پر بات ہونی چاہیے نہ کہ ذاتیات پر ہونے چاہیے نہ کہ غداری کے سرٹیفیکیٹ دینے چاہیے اگر یہ ہوگا تو اس کا امپیکٹ صرف اصرف پاکستان پر اور اس نسل پر ہوگا جس کی لیے دعا جس کی سوچ ہم لوگ آج بیٹھ کے کر رہے ہیں اگر ان کو ہم یہ ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ سیاست کرنی ہے اور یوں پاکستان کو چلانا ہے تو میرے خیال میں ہم ایک بہت غلط ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں اپنے آنے والی نسل کے یہ آج کے لیے اتنا ہی بشرت زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل مجھے منصور عظم خاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی